اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل لائف ایت نازیہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فروٹ ٹرائفل کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ عید کے لئے ایک بہت ہی اچھا سا آپشن ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا اور اسے ہم اچھے سے گرم ہونے کے لئے رکھتیں گے دوسری طرف میں نے یہاں پر وینیلا کسٹر پاورڈر لیے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی اپنی پسند کا فلیور لے سکتے ہیں یہاں پر تین کھانے کے چمچ میں نے کسٹر پاورڈر لیا ہے اور اسے اچھے سے پانی میں مکس کر لیں گے اگر آپ پانی میں مکس نہیں کرنا چاہتے آپ دودھ میں بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں لیکن دودھ تھنڈا ہونا چاہیے سمودھ سا بیٹر ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے دیکھیں دودھ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں آدھی پیالی چینی کو ایڈ کر دوں گی اور چمچ سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے کسٹر پاورڈر کا بیٹر بنایا ہے اسے ہم آہستہ آہستہ گرم دودھ میں ڈالتے جائیں گے اور مساسر چمچ ہلاتے جائیں گے چمچ ہلانا آپ نے بن نہیں کرنا اگر ہم چمچ ہلانا بن کر دیں گے تو اس میں پھر لمپس بن جائیں گے اور اس دوران ہم نے آنچ کو ہلکی رکھنا ہے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ ہم نے کسٹر کو بالکل بھی نہیں پکانا ہے اور ایک دم سے آپ نے سارا جو کسٹر پاورڈر کا بیٹر بنایا ہے وہ پتیلی میں نہیں ڈال دینا آپ کو جتنا کسٹر تھک چاہیے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے اتنا ہی آپ نے بیٹر کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس سٹیج پہ مجھے جو کسٹر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پتلا لگ رہا ہے تو میں اسے تھوڑا سا مزید گھڑا کرنے کے لیے جو باقی بچا ہوا کسٹر پاورڈر کا بیٹر ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور دیکھیں مجھے کچھ اس کی کنسسٹنسی ایسی چاہیے بہت زیادہ گھڑا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو کسٹڈ ہمارا یہاں پر ہو گیا تیار ہم آنچ بند کر دیں گے اور اس کو پہلے سب سے پہلے روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے جیسے یہ روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہو جائے اس کو مزید تھنڈا کرنے کے لیے میں نے اب ایک بال میں نکال دیا ہے اور اس کو ہم فریج میں رکھتیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا تھنڈا ہو جائے کسٹڑ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ایک فوک یا بیٹر کی مدد سے اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب بھاری ہے جیلی کی یہاں پر میں نے جیلی کے دو فلیور لیے ہیں ایک بنانا اور دوسرا سٹروری آپ چاہیں تو کوئی سے بھی اپنی پسند کے فلیور لے سکتے ہیں ہم یہاں پر پورے پیکٹ کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہاف پیکٹ کی جیلی بنائیں گے میں نے ایک کپ پانی کا اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہاف پیکٹ جیلی کا ایڈ کر لیا ہے چمس سے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اور پھر کسی بھی ایک بال میں نکال کر روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اسی طرح میں نے دوسرا پیکٹ جیلی کا لیا ہے اسے بھی میں نے ایک کپ پانی میں ہاف پیکٹ جیلی کا ڈال کر بنا لیا ہے اور اسے بھی ایک پیالی میں نکال لیا ہے اور اسے بھی روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھتیں گے اپنے ٹرائیفل کی لیئرنگ کے لیے ہمیں جیلی کے علاوہ جو چیزیں چاہیے اس میں ہے فروٹ کیک ٹھیک ہے یہ ہومیڈ فروٹ کیک رہی ہے میں نے اسے مارکٹ سے بائی کیا ہے اور فروٹ کیک کو میں نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے چورا بنا لیا اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس فروٹ کوکٹیل اگر آپ فروٹ کوکٹیل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی سے بھی جو موسمی پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہے میرے پاس کریم تو بڑھتے ہیں اپنی لیئرنگ کی طرف یہاں پر میں نے سب سے پہلے آئسنگ بیگ لے لیا اور اس میں کسٹر کو اچھے سے ڈال لیا آئسنگ بیگ میں کسٹر ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ جب ہم ایک گلاس میں اس کی لیئرنگ کریں گے تو اس کے یہ ایجز میں بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کی لیئرنگ بہت ہی اچھی ہوگی یہاں پر جو سب سے پہلے جو میل لیئرنگ میں کر رہی ہوں وہ کسٹر کی کر رہی ہوں کیونکہ کسٹر تھنڈا ہے اور اس کے اوپر جب ہم جیلی کی لیئرنگ کریں گے تو کسٹر جیلی کو بہت اچھے سے پھر سیٹ کر دے گا تھرڈ لیئر میں فروٹ کےک کی سیٹ کر رہی ہوں فورت لیئر یہاں پر میں ریڈ جیلی کی لگاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اپنی لیئرز کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر لیئرنگ اکارڈنگ ٹو گلاس کر رہی ہوں تو یہاں پر میری جو ریڈ جیلی ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہوگی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے کریم کو اچھے سے سپریڈ کر لیں گے یہ میری فائنل لیئر ہے کریم کی اگر آپ کو کریم بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے گلاس کے اندر بھی لیئرنگ کر سکتے ہیں اب باری ہے فروٹ کوکٹیل کی تمام لیئرز کو سیٹ ہونے کے لیے گلاس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم فریچ میں رکھتیں گے اگر آپ فروٹ ٹرائفل کو بال میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لیئرز لگا لیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے یا بہت سارے مہمان انوائٹڈ ہیں اور آپ فروٹ ٹرائفل کی سنگل سرونگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا طریقہ یقین مانے نہایت ہی ہیلپفل ہے میری ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ